بلوجستان کے علاقے جو میں عمیر جماعت اسلامی سراج الحق کے قافلے میں دھماکہ ہوا جس میں چھے کارکن زخمی ہو گئے ہیں اور عمیر جماعت اسلامی سراج الحق اور دیگر قائدین اس خودکش حملے میں محفوظ رہے اس بارے میں مزید بات کریں گے کوئٹا سے جیو نیوز کے نمائندے سلمان نشرف سے سلمان ایک تو یہ بتائے گا کہ جس وقت یہ دھماکہ ہوا اس وقت کیا مناظر دیکھے گئے ہم دیکھ بھی سکتے ہیں ٹیلی ویشن سکرینز پر جو چھے کارکنان زخمی ہو ہیں ان کی حالت کیسی ہے جس وقت سے جو اور یہ افسدار ذراعہ سے بات ہوئی انہوں نے کہا کہ جو چھے کارکن لائے گئے تھے ان میں ایک سات سے آٹھ سالہ بچہ بھی شامل ہے اس کی حالت کچھ تشویش ناک ہے باہر بلیگر زخمی ہے ان کی حالت فطر سے باہر ہے ان کے جسم پر کچھ سپنٹر وغیرہ ٹائپ کی کچھ چیز لگی ہے پولیس ذراعہ سے بات ہوئی سلمان آپ کی مختصرین ہمیں بتائیے گا یہ نشبتاً چھوٹا دھماکہ تھا یا کم بارود تھا کیا صورتحال تھی پولیس کیا بتایا اس بارے میں جی اس بارے سے ہماری سیکیورٹی برائے سے بات ہوئی ہمیں کہنا ہے کہ جیسے ہی یہ ہم دعوت پانچا ہے اس نے خودکش جیکٹ فارننگ کو کوشش کی ہے ابھی تک انہوں نے بات آتا ہے کہ وہ ریپورٹ میں دیلے سے ذراعہ نے شکری کی ہے کہ جو خودکش جیکٹ کا ڈیٹرنیٹر تھا صرف وہی پھٹ پایا ہے جس میں انتیجے میں دھماکے کی انٹرنسٹی بھی کافی کم تھی اور اس میں نقصان بھی کم ہوا ہے اگر خدا نہ خواستہ یہ جیکٹ مکمل طور پر فرچہ تھی بڑا نقصان ہوں سکتہ بہت شکریہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بڑے حادثے سے محفوظ رہے ہیں چیفرہ زخمین ہیں ان سب کی صحت کے لئے ہم دعا گوئے ہیں